بریلی کے علیہ شتانہ شیطر پولس کو بڑی کامیابی ہاتھ لگی ہے پولس نے چرچت خیلم گاؤں سے مخبر کی سوشنہ پر ایک گھر سے چھے سفلی بم برامت کی یہ بم پولس نے خان سنگھ نام کے شخص کے گھر سے برامت کی لیکن جانچ میں پتا چلا کہ رنجش کے چلتے خان سنگھ کو فسانے اور جانی نقصان پہنچانی کی نیا سے اس کے گھر میں تین آروپیوں نے بم رکھے تھے پولس نے دو آروپیوں کو پکڑ کر ان سے پوچھتاج کی تو انہوں نے اپنا جرم قبول کر لیا پھلال دونوں آروپی پولس کی گرفت میں ہیں جبکہ ایک آروپی ابھی بھی فرار بتایا جا رہا ہے پھانا آلیگن چھتر میں کھیلوم گاؤں ہیں وہاں پہ ایک سوچنا پھاپ ہوئی تھی پولس کو کہ ایک گھر میں ایک کمرہ ہے وہاں پہ بم رکھا ہوتا ہے تاپ جانکاری پہ پولس ٹیم وہاں جاتی ہے اور یہ سوچنا صحیح پائی جاتی ہے اور وہاں سے برامت ہوتا ہے جس وقتی کا گھر تھا اس کا نام خان سنگھ ہے اس کے ویرود ابھیوک پنچکت کیا جاتا ہے پرنتو جب اس کی ویویشنات مت کاروائی کی جاتی ہے تو یہ تتھے سامنے آتا ہے کہ اس کے دوارہ جو آروپی تھا اس کے دوارہ وہاں بم نہیں رکھا گیا تھا یہ بم کسی اور نے رکھا تھا اور اس گھٹنا کا پولس ٹیم نے انعورن کیا دو لوگوں کے نام سامنے آئے ایک کا نام ببلو اور ایک کا نام جیویر جو اسی گھاؤں کے رہنے والے تھے ان کو بھی رفتار کیا گیا جب ان سے پوچھتاج کی گئی تب یہ تتھے سامنے آئے کہ جو خان سنگھ تھا اس سے پورو میں مندر کے پاس کھڑے کیونکہ مندر کے پاس یہ گھر تھا وہاں پہ کھڑے اور گھومنے پھرنے کو لے کے کئی بار کہاں سنی ہو چکی تھی اسی سے چھک دھو کر اس نے اس طرح کی پلاننگ کی تھی کہ اس کے کمرے میں اس کو رکھ دیا تھا اور یہ تھا کہ یا تو یہ فنس جائے اس میں آنے تھا اگر accidentally اگر فٹتا ہے یا کسی کارن بس فٹتا ہے اس میں اس کو نقصان پہنچے اس میں ایک اور اپرادی کا نام سامنے آئے جس کا نام حلیم ہے جو ابھی فرار ہے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ جو اس کا raw material ہے وہ اس کے دورہ سپلائی کیا تھا جہاں تک اس ستلی بم کو بنانے کا بات ہے وہ گاؤں میں ہی گنے کے کھیتوں میں یہ بنائے تھے انہوں نے اور کل سولہ ایسے بم برامت کیے گئے ہیں جلدی حلیم کی گرفتاری کی جائے گی اور اس چین کو کمپلیٹ کیا جائے گا